اسلام علیکم جی میں ہوں روبا روج ناظرین اس وقت پاکستان کی سیاسی جو خبریں ہیں ان میں سب سے اہم موضوع نواز شریف کی واپسی ہے نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں قانونی جو رکاوٹیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج اسامباد ہائی کورٹ میں ان کی حفاظتی زمانت کے لیے الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی زمانت کے لیے کیس تائد کیا گیا تھا سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر کا بیان خاصہ امپورٹنٹ ہے نیب پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں خاصہ امپورٹنٹ بیان ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نیب پروسیکیوٹر بلکل جانتے پہچانتے ہوئے اور ایک وقائدہ پلان کے تحت وہاں پر موجود تھے جب ان سے پوچھا گیا آپ کو تو بلائے نہیں تھا آپ یہاں پر کیسے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی اور کیس کے سلسلے میں یہاں پر موجود ہوں لیکن اس کیس میں بھی پروسیکیوٹر میں ہی ہوں تو انہوں نے پوری دلائل بھی دے دیئے نواز شریف کے قانونی رکاوٹیں جس تیزی سے دور ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ تمام تر کیسز کو ختم کرنے کے لیے حفاظتی زمانت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو بڑا وام ویلکم ملنے والا ہے اسلامباد میں لندن سے نواز شریف کی جو فلائٹ ہوگی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ فوری طور پر سرنڈر کریں گے یہ حفاظتی زمانت تو الڑی اپلائے ہو چکی ہے اس کے بعد ان کا ایک بڑے جلسے کا پلان بھی ہے لاہور میں مینارے پاکستان پر لوگوں کو کال دی گئی ہے اس کے لیے بھی برپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ تیاریاں خاصی حد تک بڑھ چڑھ کر کی جا رہی ہیں کوئی بریانی کیمے والے نال کوئی ہونڈا جو ہے وہ ون ٹو فائف آفر کر رہا ہے اور کوئی رہنما ایون جنت کے ٹکٹ تک باندھ رہا ہے تو نواز شریف کی واپسی کے لیے تیاریاں تو مکمل ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا مقصد کیا ہے کیا نون لیگ کے پلائٹ فارم سے وہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے تو بہت سے مبسرین کا یہ ماننا ہے کہ اب نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وزیراعظم کے لیے وہ نواز شریف نہیں ہوں گے شہباز شریف ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ جتنی ساری ڈیلز ہوئی ہیں معاملات تیع ہوئے ہیں وہ سب نواز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ شہباز شریف کے ساتھ تیع ہوئے ہیں تو پھر نواز شریف کو واپس لانے کا مقصد کیا ہے اس میں خاصا امپورٹنٹ جو ہے وہ کچھ سینئر صحافیوں کی جانب سے بیانات بھی دیکھنے کو ملے کہ نواز شریف کو دکھا کر ووٹ مانگے جائیں گے نواز شریف کے نام پر نون لیگ کی ساتھ بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی نواز شریف کے دامن پر جو ایک داگ لگ چکا ہے ان کو جور کا جو ہے وہ ہر طرف سے کتاب دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرف نون لیگ کی جو ایک ساتھ ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ مشکل میں چلے گئی ہے تو اس سب کو بحال کرنے کے لیے نون لیگ کا امیج جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے نواز شریف کی واپسی شاید بہت ضروری ہے لیکن نواز شریف کے لیے ہر چیز جو ہے وہ بہت آسان نہیں ہوگی انہیں تھوڑے سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا انہیں عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور مائٹ بھی جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ان کو گرفتاری بھی دینی پڑ جائے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ نواز شریف کا سیکسیسر اگر شہباز شریف ہوگا تو پھر مریم نواز کی ساری ایفرٹس کہاں جائیں گی تو بہت سی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز بھی تیار ہو چکی ہیں شہباز شریف کی سربراہی میں کام کرنے کے لیے ڈسٹک لیول پہ پروینشل لیول پہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے اور اس بیس پہ اس قیمت پہ نواز شریف جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے اپنا اقتدار اپنی سیاست جو ہے وہ شہباز شریف کو دینے کو تیار ہو چکے ہیں انہی سارے شرائط پہ نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آ رہے ہیں جہاں پہ تیزی سے ان کے کیسز ختم بھی ہو رہے ہیں نواز شریف نے گزشتہ ادوار میں بھی جب وطن واپس آئے ایونجلہ وطنی کاٹنے کے بعد اسی طرح سے 1999 میں ان پہ بہت بڑے کیسز بھی بنے یہاں تک کہ تیارہ ہائی جیک کیس میں تو ان کو بلکل سزائے موت پہ سنا دی گئی تھی تو انہوں نے اپنے سیاسی سفر کے دوران بہت مرتبہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کیا لیکن اس مرتبہ ان کی واپسی پہ حالات اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے جب وہ مریم نواز کے ساتھ آئے تھے ان کی گریفتاری کے وقت تھے یا اس سے پہلے جب وہ وطن واپس آئے تھے اور جب ان کو دوبارہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا اس مرتبہ گراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے حالات سازگار ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا رسپونس کیا ہوتا ہے کیا نواز شریف کو دکھا کے نواز شریف کو منظریں آم پہ رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے نون لیگ اپنا جو ہے وہ ایمیج بحال کر پائے گی جو ایک ٹائٹل ہے کل گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک ریلی نون لیگ کی جو ہے وہ گزر رہی تھی آبید شیر علی کی غالبن وہاں پہ بھی لوگوں کی طرف سے عام جو ہے وہ راستے میں جو لوگ راہ گزر تھے ان کی طرف سے چور چور کے نارے لگے تو یہ جو ایک نون لیگ کیا فلائگ بن چکا ہوئے کہ جہاں پہ آپ کو نون لیگ کے کوئی لیڈر کوئی نظر آئے گا وہاں کہیں نہ کہیں چور کے نارے لگ جاتے ہیں یہ داگ کیسے دھولے گا یہ دیکھنا باقی ہے عوام کی حمایت کیسے ملے گی یہ دیکھنا بھی باقی ہے